بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان کی رہنے اور کھانے کا انتظام نہ کرو شیطان کے رہنے اور کھانے کا انتظام نہ کرو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں بے برکت ہوتی ہے حضرت ابو عیوب انسائری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے کھانا پیچ کیا گیا شروع میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی مگر آخر میں ہے برکت دیکھی ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی پھر ایک سخص بیگر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا اس کے ساتھ شیطان نے کھانا شروع کیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ شیطان سارا کھانا کھا گیا اس لیے گھر میں بسم اللہ پڑھ کے کھائیے الحمدللہ پڑھ کے کھانا ختم کیجئے